بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم پڑھیں گے جمع اسم جمع اور اسم جنس کے بارے میں جمع یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ فراد پر دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ فراد کے بارے میں بتاتا ہے اور اس لفظ سے اس کا مفرد ہوتا ہے وہ مفرد خواہ حقیقت میں ہو یا وہ فرض کر لیا گیا ہو جیسے رجال اس کا مفرد راجلون ہے ایسے فلکن اور اس کا جو مفرد ہے وہ بھی فلکن ہے البتہ ان کے عوضان میں فرق ہے مفرد اور جمع کے حزان میں جو اسم جمع ہوتا ہے یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ افراد کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اس کا مفرد اس لفظ سے نہیں ہوتا جیسا کہ قومن اور راحتن ایک جماعت کو بولتے ہیں گروہ کو بولتے ہیں لیکن اس کا مفرد نہیں ہے اور اسم جمع یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ کے بارے میں بتلاتا ہے لیکن دو سے کم کے بارے میں بھی بتلاتا ہے یعنی وہ ایک دو تین اور زیادہ کے بارے میں وطلاتا ہے اور اس کا عموماً مفرد ہوتا ہے اور مفرد کے آخر میں عموماً جو ہے وہ تا آتی ہے یا پھر یا آتی ہے جیسے تمرن اس کا مفرد تمرتن ہے اور یقینوں کے لیے بولا جاتا ہے وہ ایک و یا ایک زیادہ اور ایسے الروم جو روم کے لوگ ہیں اور یہ اسم جمع ہے اور اس کا جو مفرد ہے وہ الرومی جو ہے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں